ایک وطر کی ادائیگی کا طریقہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو رکعت پر سلام پھیڑتے تھے اور ایک وطر پڑتے تھے یعنی چاہے آپ تین رکعتوں پڑھنا چاہتے ہیں تو دو رکعتیں پڑھ کے پھر ایک الگ رکعت آپ نے کبھی حرم میں وطر پڑھیں مختلف طرح سے پڑھاتے ہیں کبھی تو تین اٹسٹریچ پڑھا دیتے ہیں اور کبھی کیا کرتے ہیں دو کے بعد سلام پھیڑ دیتے ہیں اور پھر ایک کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں تو ایک طریقہ یہ ہے تین وطروں کی ادائیگی کا طریقہ نماز وطر کو مغرب کی طرح دو تشہد کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا یعنی اگر تین وطر پڑھنے ہو تو ایک تشہد اور ایک سلام یا پھر دو تشہد اور دو سلام کے ساتھ پڑھے جائیں گے مغرب کی طرح نہیں ہونے چاہیں وطر مغرب میں کیا ہوتا ہے دو رکعت کے بعد آپ تشہد پڑھتے ہیں پھر ایک رکعت کھڑے ہو کر پھر آپ نماز پڑی کریں وطر میں یہ نہیں ہوگا وطر میں کیا ہوگا تینوں رکعتیں کٹھی پڑھ کے آخر میں بیٹھیں گے ایک طریقہ دوسرا دو پڑھ کے سلام پھیڑ کے پھر ایک اور الگ پڑھیں گے ابن عمر سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر اور دو رکعتوں کے درمیان سلام کے ذریعے فصل فرماتے تھے اور ہمیں سلام کی آواز سنواتے تھے اونچی آواز سے سلام کرتے تھے حضرت عائشہ سے مرفوع ان مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت بطر پڑھتے اور دو رکعتوں کے بعد آخری رکعت ادا کرنے سے پہلے باتیں بھی کر لیتے تھے یعنی جب سلام ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ بات بھی کر سکتے ہیں اسی ہی پتہ چلتا ہے کہ چاہے تین بطر کی نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں دو رکعت تب بھی اس دو رکعتوں کے بعد کوئی بات چیت کرنی پڑے تو کر سکتے ہیں تین رکعتیں ایک دو تین بغیر تشہد کے تین رکعتیں پڑھ کے تیسری میں پھر اتحیات اند تک پڑھنا ایک طریقہ یہ ہے دوسرا کیا ہے دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک اور رکعت پڑھ کے اس کو بطر بنانا حضرت ابو غریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بطر نہ پڑھا کرو پانچ اور سات بطر پڑھا کرو اور مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو ٹھیک ہے یعنی تین کی بجائے پانچ اور سات بطر اس کے مطلب میں تین منع ہے تین مغرب کی سات مشابہت منع ہے بس پانچ اور سات بطروں کی ادائیگی کا طریقہ حضرت عیشہ سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر کی پانچ رکعتیں ادا کرتے اور ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے یہاں تک کہ پانچ بھی رکعت پہ بیٹھتے اور سلام پھیرتے ایک یہ طریقہ ہے اگر آپ پانچ بطر پڑھنے تو پانچ بھی رکعت پہ یہ جو پرولی حدیث میں ہے نا تین نہ پڑھو بلکہ اگر زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو پڑھتے جو پڑھتے جو آخری پہ جا کے تحیات پڑھو امی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سات یا پانچ رکعت بطر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام یا کلام کے ساتھ تفریق نہیں کرتے تھے میں نے ایسی مساجد میں نماز پڑھی ہے جہاں امام نے اسی طرح فائیو ایٹا سٹیچ پڑھائے ترابی کے بعد اس طرح پڑھ سکتے نورکت کا طریقہ زرارہ بن عوفہ سے مروی ہے کہ جب سعید بن حشام بن عامر ہمارے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس کے پاس گیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباس نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کو زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ جانتی ہیں میں نے کہا کون فرمایا آئشہ رضی اللہ عنہ کیکہ وہ آپ کی بیوی تھی آپ کی خلوتوں کی ساتھی تھی ہم وہاں گئے انہیں سلام کہا ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے سوال کیا میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے فرمانے لگیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی مسواق اور آپ کی وضو کا پانی تیار رکھتے تھے رات کو جس وقت اللہ عز و جللہ چاہتا آپ کو جگہ دیتا آپ مسواق اور وضو فرماتے پھر نو رکتیں اس طرح پڑھتے کہ آٹھویں رکت کے علاوہ کسی رکت میں تشہد کے لئے نہ بیٹھتے اور آٹھویں رکت میں تشہد وغیرہ اور دعا تک پڑھ کے پھر کھڑے ہو کر پھر ایک رکت پڑھتے یعنی سلام کے بغیر اے بیٹے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے اور آپ کو گوشت نے پکڑ لیا تو سات رکات پڑھ کر سلام پھیرتے اور بیٹھ کر دو رکات پڑھتے تو اے بیٹا یہ نو ہو گئی آپ جب کوئی نماز شروع فرما لیتے تو اس پر ہمیشکی اور پابندی کو پسند فرماتے وطر میں قرات کونسی صورتیں پڑھی جائیں صورت العالی الكافرون اور الاخلاص عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکات وطر پڑھتے پہلی رکت میں سبی حصم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے معوضتین عبدالعزیز بن جراج کہتے ہیں کہ ہم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطر میں کونسی صورتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا پہلی رکت میں سبی حصم ربک العالی دوسری میں قل یا ایوہ الكافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ احد اور الموضتین یعنی یہ بھی آتا ہے خالی قل ہو اللہ بھی آتا ہے اور اس کے ساتھ معوضتین بھی آتے ہیں سورة النساء کی آیات ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ دورانے سفر مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو انہوں نے عشاء کی نماز دو رکت پڑی پھر کھڑے ہوئے اور ایک رکت وطر پڑا اور اس میں سورة النساء کی سو آیتیں پڑی ٹھیک ہے تو ایسے بھی وطر پڑ سکتے ہیں ایک رکت لیکن بہت لمبی رکت پھر فرمایا میں اس بات میں ذرا بھر کو تاہی نہیں کی کہ اپنے قدم وہاں رکھوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم رکھے اور وہی کچھ پڑھوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ٹھیک ہے تو یہ سفر میں وطر پڑھنے کی دلیل بھی ہے اور لمبے وطر پڑھنے کی بھی یعنی آپ اگر عشاء کے ساتھ وطر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورة اللہ علیہ اور کافرون اور اخلاص پڑھ کے ختم کر دیں اور اگر آپ صبح تحجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو دو 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 کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں تو جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ برائٹی آپ کو فرض نمازوں میں نہیں ملے گی یہ صرف وطر میں ہی ہے کیونکہ اس کے ساتھ نفل ہیں دعا کنود رکوع سے پہلے دعا کرنا عبی ابن کعب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے تو رکوع سے پہلے دعا کنود پڑھتے تھے یعنی سورت فاتحہ پڑھی سورت ملائی اور اس کے بعد دعا کنود پڑھی اور اس کے بعد رکوع میں گئے پھر سجدے میں گئے قیام میں ہی پڑھ لی دعا کنود کے الفاظ ابو حورا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ میں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جنہیں میں کنود وطر میں کہا کروں اللہم مہدنی فی من حدیت وعافنی فی من عافیت وطولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آطیت وقنی شر ما قدیت انک تقضی ولا یقدا علیک وانہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت ٹھیک ہے ایک اور دعا ہوں علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بطر کے آخر میں یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سختک و بمعافاتک من اقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناءً علیک انتک ما اتنیت علا نفسک اور ایک اور دعا بھی جو پڑھتے ہیں اللہم انہا نستئینکا و نستغفرکا و نؤمن بکا و نتوکلو علیک و نسنی علیک الخیر و نشکروکا و لا نکفروکا و نخلو و نتروک ما یفچرو اللہم ایاک نابدو و لکا نسلی و نسچرو و علیک نسا و نحلتو نرجو رحمتک و نخشا عذابک انہا عذابک بالکفار بطر کی بات کی دعا بطر کے بات کی دعا عبیب نے کہا آپ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین رکاة بطر پڑھتے پھر جب فارغ ہوتے تو فراغت کے وقت تین دفعہ سبحان الملک القدوس پاک ہے بادشاہ نہایت مقدس سے نہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے یہ پڑھتے آخری مرتبہ لمبا کر کے پڑھتے سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس ایسے لمبا کر کے پڑھتے